اسلام علیکم بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر نادرا ہوں بچوں اس سے پہلے کلاس میں ہم لوگ کلاس 5 کی گلستان اردو کا سبق نمبر 6 کا سبق کو ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور اس کے سوالات باقی تھے تو آج ہم لوگ اس کے سوالات کریں گے بچوں پہلے ہم لوگ دوانی سوالات کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ تحریبی سوالات کی طرف آئیں گے تو سوال نمبر پہلا سوال ہے چڑیا کہاں بیٹھی تھی اس کی چونچ میں کیا تھا اس کا جواب ہوگا چڑیا پیر پر بیٹھی تھی اور اس کی چونچ میں دانا تھا دوسرا سوال ہے اس کی چونچ سے دانا کہاں گیرا اس کا جواب ہوگا اس کی چونچ سے دانا زمین پر گیرا چڑیا نے دانے کے لیے کس کس سے مدد مانگی تو بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ چلیا نے سب سے پہلے تو دانا پیر سے مانگا جب پیر نے دانا میں ہی دیا تو وہ مدد کے لیے بڑھائی کے پاس گئی کہ پیر کو کار دے لیکن جب بڑھائی نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ مدد کے لیے راجہ کے پاس گئی کہ راجہ اسے ڈاڑ دے لیکن جب راجہ نے بھی اس کی بات نہیں مانگی تو پھر وہ رانی کے پاس گئی کہ رانی راجہ سے روٹ جائے لیکن رانی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو پھر چڑیا چوہے کے پاس گئی کہ اس کے کپرے کارٹ دے رانی کے کپرے کارٹ دے لیکن جب چوہے نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو پھر چڑیا بلی کے پاس گئی کہ چوہے کو کھا لے لیکن آخر بلی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو چڑیا کتے کے پاس گئی کہ اسے ڈرہ دے کتے نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو چوریا ڈنڈے کے پاس گئی کہ اسے مارے پھر ڈنڈے نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو چوریا آگ کے پاس گئی پھر آگ نے بھی اس کی بات نہیں کہ ڈنڈے کو جلا دے آگ نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو پھر وہ پانی کے پاس گئی پھر اسے بجھا دے اور پانی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہاتھی کے پاس گئی کہ پانی کو پی جائے لیکن ہاتھی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو وہ چھوٹی کے پاس لئی آخر میں وہ چھوٹی کے پاس ہی مدد کے لے گئی لیکن جب چھوٹی نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو اس نے خود اپنی مدد آپ کی سوال ہے آخر میں چھوٹی نے پیڑ سے دانا کیسے حاصل کیا تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹی ایک کے بعد دوسرے کے پاس جاتی رہی وہ شش کرتی رہی کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہو لیکن جب کامیابی نہ ملی تو اس نے اپنا کام خود کیا یعنی کہ جب چھوٹی نے انکار کیا تو اس نے اس پر خود حملہ کر دیا جس کی وجہ سے چھوٹی نے گھبرا کر اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد جتنے لوگوں تھے سارے لوگوں نے اس کی مدد کی اس طرح اس نے اقل مندی سے اور محنت اور لگن سے اپنے دانا کو حاصل کر لیا تو بچوں اب ہم لگاتے ہیں تحریری سوالات کی طرف سوال علیف آپ کا گھر کا کام ہوگا تو آپ اسے ہم لگ بات میں اس کا سکریں گے بے کی طرف آتے ہیں دیکھیں سوالات کے جواب لکھئے سوال نمبر ایک ہے چڑیا نے رانی کو راجہ سے روٹنے کے لیے کیوں کہا اس کا جواب ہے چڑیا نے رانی کو راجہ سے روٹنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ راجہ نے چڑیا کی بات نہیں مانی اور بڑھائی کو نہیں ڈاٹا سوال نمبر دو ہے چڑیا نے چوہے سے رانی کے کپڑے کاٹنے کے لیے کیوں کہا جواب ہے چڑیا نے چوہے سے رانی کے کپڑے کاٹنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس نے چڑیا کی بات نہیں مانی اور راجہ سے نہیں روٹھی سوال نمبر تین ہے چڑیا نے بلی کو کیا بات بتائی جواب ہے چڑیا نے بلی کو بتایا کہ چوہا رانی کے کپڑے کارتا نہیں رانی راجہ سے روٹتی نہیں اور راجہ بڑھے کو ڈاڑتا نہیں بڑھے پیر کارتا نہیں پیر میرا دانہ دیتا نہیں اور مجھ کو موک لگی ہے سوال نمبر چار ہے چیوٹی نے جب ہاتھی کو کاٹنے سے منہ کر دیا تو چڑیا نے اسے کیسے کابو میں کیا جواب ہے چیوٹی نے جب ہاتھی کو کاٹنے سے منہ کر دیا تو چڑیا نے اسے اپنی چوچ سے مارنا شروع کر دیا چیوٹی گھبرا کر ہاتھی کو کاٹنے کو تیار ہو جاتی ہے سوال نمبر پانچ ہے اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے جواب ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مقصد کو پانے کے لیے چڑیا کی طرح مستقل محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا کام خود کرنا چاہیے اپنے کام کے لیے ہم خود آگے پڑھیں گے تب ہی دنیا ہمارے ہمارا ساتھ دے گی سوال جی میں دردل الفاظ سے جملے بنائیے یہ الفاظ دیئے ہیں پہلا لفظ ہے محنت ہمیں محنت اور لگن سے اپنا تام کرنا چاہیے ہمارے ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ محنت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں مشکل اس کا اور جملہ ہمارے مشکل وقت میں ہسلا سے کام لو یا امتحان کے وقت میں حوصلہ سے کام لو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں خود ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے اس کے جملے ہم اور اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ میں اپنا کام خود کرتا ہوں خود کرتی ہوں چوتھا لفظ ہے جھٹ امی کے اجازت ملتے ہی میں نے جھٹ اپنا پسندیدہ کلم کھا لیا اس کی جگہ پہ اور بھی ہم بہت چار جملے کہہ سکتے ہیں جیسے کہ امی نے آئسکرین کے پیسے دیے میں نے جھٹ اٹھا لیا یا امی نے ٹوفی دی میں نے انہیں اسے جھٹ اٹھا لیا اب وہ ٹوفی لائے تو میں نے اسے جھٹ لے لیا اس طرح سے اور بھی ہم جملے اس پر بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سوالات ہوئے اجیہ آپ کا گھر کا کام رہا گھر کا کام ہے یہ آپ کا اس میں پہلا سوال تھا جو علی یا آپ کا ہم برک ہے گھر کا کام ہے کس نے کس سے کہا پہلا سوال ہے میں نہیں دیتا تیرا دانا یہ جملہ کس نے کہا آپ کو یہاں لکھنا ہے کس سے کہا یہاں لکھنا ہے دوسرا سوال ہے کیوں پیر نے کیا کیا یہ جملہ کس نے کہا یہاں لکھنا ہے کس سے کہا یہاں لکھنا ہے تیسرا ہے میں رادہ سے کہوں گی کہ وہ تمہیں ڈاٹ دے تو یہ کس نے کہا یہاں لکھنا ہے کس سے کہا یہاں لکھنا ہے چوتھا سوال ہے جاؤ جاؤ میں نہیں ڈاٹتا بڑھئی کو کس نے کہا یہاں لکھنا ہے کس سے کہا یہاں لکھنا ہے جیم میں سوال ہے درجہ الفاظ سے جملے بنائیے یہ آپ کے الفاظ دیئے ہیں مہنہ حوصلہ خود جھر دیکھئے یہ الفاظ ابھی میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر پہلے بتایا اس کو جملوں میں استعمال کرنا ایک جملے میں نے لکھ کر بتایا ایک زبانی بتایا پھر آپ کو خود سے الفاظ کو ایک ایک جملہ اس کا خود سے بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ رہاد دان نیچے دیئے گئے جملوں کو خالی جگہوں سے پور کیجئے یعنی کہ یہ خالی جگہ ہے آپ کو اسے بھڑنا ہے آپ اپنا سبق پڑھ کے اسے مھریں گے سوال نمبر ایک ہے ایک پیر پڑ ایک ڈیش بیٹری دانہ کھا رہی تھی تو اس خالی جگہ میں کیا ہوگا آپ سبق پڑھیں گے اور اسے بھریں گے نمبر دو میں ہے اچھا تو میں ڈیش سے کہوں گی کہ وہ تمہیں کاٹ لے آپ سبق کو پڑھیں گے اور یہاں پہ کیا ہونا چاہیے اسے پور کریں گے سوال نمبر تین ہے چیڑیا ڈیش کو ڈیش میں دبا کر پھر سے اڑ جاتی ہے اڑ جاتی تو اس میں خالی جگہ میں کیا ہوگا یہ آپ کو بھرنا ہے سوال نمبر چار چیڑیا کی ڈیش اور لگن سے اس کا ڈیش اس کو مل گیا تو بچوں یہ رہا آپ کو امبر آپ کا سبق مکمل ہو گیا اللہ حافظ آپ لوگ آپ لوگ الفاظ مانی بھی یاد کر لیں اور ان سوالات کو اچھی طرح مکمل کر لیں اور جو کت سوالات میں نے لکھا ہے اسے آپ لوگ اپنی کوپی میں لیسن کا نمبر کے ساتھ نام کے ساتھ ضرور لکھ لیں گے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے کلاس اللہ حافظ